میرا نام تلہا ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میں اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا مجھے اس کا گلاپن بہت پسند آیا تھا مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد یہ میرے پیٹ پیچھے کسی اور کے ساتھ گھل کے لا رہی ہوگی کیونکہ میری بیوی رات کو بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی ہر رات مجھے چائے پلائے کرتی تھی اور جیسے ہی میں اس کے ہاتھ کی بنی چائے پیتا تھا میں گہری نید میں سو ج میری بیوی مجھے بڑی محبت سے چائے دیتی تھی اس لیے میں وہ چائے پی لیا کرتا تھا لیکن ایک دن میرا چائے پینے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا میں اپنی معصوم بیوی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا اس لیے میں نے چائے نہیں پی اور اپنی بیوی کی نظر ہٹتے ہی اس چائے کو کھڑکی کے باہر پھینک دیا اور پھر جب میں گہری نید میں سو گیا تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جس میں میری ہوش اڑا دیا تھے کیونکہ میری بیوی تو چل کر وہاں تک چلی آئی تھی جہاں پر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں ایک بہت امیر انسان تھا میرا بزنس بہت اچھا تھا کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل کمپنی کا مالک تھا یہ بزنس ایسے تو میری ابو کا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو گیا تھا ساری پروپرٹی بزنس بینک بیلنس سب کچھ میرا تھا میری فیملی میں صرف میری امی تھی کیونکہ میں اپنی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اب گھر میں صرف میری امی ہی رہ گئی تھی میری ام مجھے مل جائے جسے دیکھتے ہی مجھے پیار ہو جائے لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا میسے تو کئی ساری ایسی لڑکیاں تھی جو میری آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی میں بہت سمار تھا وہ لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کے لیے ترس رہی تھی لیکن میں ایک ایسا انسان تھا جس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا میں تو چاہتا تھا کہ مجھے خود ہی کسی لڑکی سے پیار ہو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ مگر کافی وقت ہو گیا تھا ایسی کوئی لڑکی مجھے مل ہی نہیں رہی تھی ایک دن میں اپنے آفیس میں کچھ لوگوں کا انٹرویو لے رہا تھا جنہوں نے جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا لگ بگ بیس لوگوں میں سے ہم نے چھے انہار لوگ سیلیکٹ کرنے تھے جو ہماری کمپنی کا ہر کام اچھے سے کر سکیں انہی لوگوں میں سے ایک نشا نام کی لڑکی آئی تھی جیسے ہی اس نے میری کیابن میں انٹر کیا میری نظر اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی وہ تھی ہی اتنی خوبصورت میرا من کر رہا تھا کہ بس اسے دیکھتا جاؤں وہ جب میری سامنے آ کر بیٹھ گئی تب بھی میں لگاتار اسے ہی دیکھ رہا تھا پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی ایک لڑکی پر میری نظر جم کر رہ گئی تھی ورنہ آج تک اتنی غور سے میں نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اس نے جب دیکھا کہ میں اسے لگاتار دیکھے چلا جا رہا ہوں تو اسے کچھ انکمفرٹیبل سا محسوس ہوا تھا جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کی تھی اور پھر میں نے اسے سوری بول دیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اس کے چہرے میں معصومیت اور بھولاپن الگ ہی چلک رہا تھا وہ کافی تعلیمی آفتہ تھی کافی ہونہار لڑکی تھی اس لئے میں نے اسے جوب دے دی تھی نہ جانے کیوں وہ اپنی جوب لگنے پر زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی بس ہلکی سے مسکرائی تھی حالانکہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ جوب انٹرویو کے لیے آتے ہیں انہیں جب ہم خود سامنے سے ہی جوب کے لیے ہاں بول دیتے ہیں تو ان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوتے مگر یہ لڑکی تو بہت ہی عجیب تھی کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے مینجر دو دن کے بعد کال یا میسج کر کے کنفرم کر دیتے ہیں کہ آپ کے جوب پکی ہو گئی ہے آپ کو اس ڈیٹ میں جوب سٹارٹ کرنی ہے اس لڑکی نے تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور صرف جو پکی ہونے کا ہی سن کر وہاں سے چلی گئی تھی میں نے پھر بھی اپنی مینجر کو بول دیا تھا کہ اس کو میسج کر کے ساری انفرم میشن دے دینا پورے دین دن بعد اس لڑکی نے ہمارے آفیس میں جوب جوائن کر لی تھی اور یہ ٹائم کی بڑی پابند تھی صبح نو بجے ہی آفیس میں آ جائے کرتی تھی اور اپنا کام بہت اچھے سے کر رہی تھی مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی یہ لڑکی ہر حال میں اچھی تھی اور تعریف کے لائق تھی اس لڑکی کو میرے آفیس میں نوکری کرتے کرتے ایک مہینہ ہو گیا تھا میں نے اپنی مینجر سے کہہ کر اس کا کیبن بھی تیار کروا دیا تھا اب میں اس سے دیک دیکھنے کی بہانے سے اسے کسی نہ کسی کام سے اپنے کیبن میں بلاتا رہتا تھا اگر میں اسے دس بار بلاتا تو یہ میری ہر بار کے کہنے پر ہی کیبن میں آ جاتی تھی میں نے اس کا اچھا کام دیکھتے ہوئے جلد ہی اپنی مینجر سے اس کی تنقاہ بڑھانے کیلئے کہا تھا نہ جانے کیوں مجھے اس کی مدد کرنا اس کو بار بار دیکھنا اچھا لگتا تھا ابھی بھی میں گھر جاتا تو امی مجھ سے شادی کی ضد کرتی تھی لیکن اب تو میں لڑکی پسند کر چکا تھا مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ ابھی یہ صرف یک طرفہ محبت ہے میں اس کو پرپوز کرنے اور اس سے بات کرنے کا اور اس کے قریب جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا پھر ایک دن میں خود ہی چل کر اس کے کیبن میں چلا گیا اور اس سے بات کرنے لگا وہ مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی وہ بڑی ہی خاموش خاموش سے رہتی تھی میں نے سنا تھا کہ وہ آفیس میں زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے لڑکوں سے تو وہ بلکل بات نہیں کرتی تھی جب اس کے لڑکیوں سے بھی معمولی سے ہی بات کرتی تھی مجھے اس کی یہ عدا پسند آئی تھی مگر ناجہ نے کیوں وہ آفیس میں اتنی ڈری سہمی سے رہتی تھی ایک دن میں نے اپنے کچھ آفیس کے کچھ منیجرز اور امپلائز کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا تھا سوچا کہ چھوٹی سی ایک پارٹی رکھ لیتا ہوں صرف اپنے آفیس کے لوگوں کے لیے ایسے میں نے صرف اور جرف رشتے کیلئے کیا تاکہ ان لوگوں کے بہانے سے نیشہ بھی میرے گھر آ آ سکے میں نے خود اس کے کیبن میں جا کر اسے دعوت دی اس نے وہ دعوت قبول کر لی تھی مگر اس نے کہا تھا کہ سر میں نہیں آ سکوں گی میں نے کہا کیوں تم کیوں نہیں آ سکوں گی آ کر کیا پرابلم ہے کمپنی کے سارے لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ نہیں سر آپ کے یہاں رات کی پارٹی ہوگی مگر میں لیٹ نائٹ باہر نہیں رہ سکتی میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم کھانا کھانے کے فوراں بعد اپنے گھر آ جانا رات کے دس بجے تک تو وہ کہنے لگی کہ نہیں سر رات کے دس بجے تو میرے ہوسٹ ہوسٹل کا گیٹ بند ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو دس بجے سے پہلے پہلے ہی ہوسٹل کے روم میں جانا ہوتا ہے میں نے کہا تم ہوسٹل میں رہتی ہو تمہارا گھر یہاں نہیں ہے کیا تو وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ سر میرا کوئی گھر نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب تو پھر تمہارے والدین کہاں رہتے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ سر میری امی ابو نہیں ہے میں نے کہا تو پھر بھائی بہن تو وہ کہنے لگی نہیں میری کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے اس کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا میں نے کہا کہ تمہار مرے آگے پیچھے کوئی تو ہوگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں سر میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میں بلکل تنہا ہوں اور اپنا گزارہ اس جوب سے کرتی ہوں اور ہسٹل میں رہتی ہوں میں نے کہا تمہارے والدین کہاں گئے تو وہ کہنے لگی کہ میرے والدین کئی سال پہلے ہم دونوں بہنوں کو اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے میں کہنی لگا ایم سوری آپ اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہو اس بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ کہنے لگی کہ جی نہیں میں نے کہا تو آپ کی بہن کہاں گئی تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی مگر اب کی بار اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے خود کو کسی کام میں بزی کر لیا تھا اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اس نے مجھے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا یہ تو میں سمجھ نہیں پایا تھا مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ پلیز تم میرے یہاں پارٹی میں ضرور آنا مجھے اچھا لگے گا اور اگر تم نہیں آئی تو شاید مجھے برا لگے گا اور رہی تمہارے ہوس موسٹل کے اندر چھوڑ آئے گا اس کی پرواہ تو مت کرو اور اس نے ابھی بھی میرے گھر آنے سے منع کیا تھا مگر میں نے اس سے بہت ضد کی تو پھر وہ مان گئی تھی لیکن مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے گھر پارٹی میں آئے گی بھی یا نہیں لیکن پھر جب میرے گھر پارٹی کا دین آیا اور میں بے سبری سے اس کا انتظار کرنے لگا تو وہ پورے آٹھ وجہ تک میرے گھر آگئی تھی میں اسے دیکھ کر بہت کوش ہوا تھا میں نے اسے اپنی امی سے بھی م ملوایا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے گھر پر آئی مجھے بہت اچھا لگا وہ کہنے لگی کہ سر صرف آپ کے کہنے سے آئی ہوں برنا میں کہیں بھی نہیں جاتی اس کے بعد سب لوگوں نے کھانا کھایا تھا میں نے دیکھا تھا کہ وہ بار بار اپنی موبائل میں ٹائم دیکھ رہی تھی میری نظر اس پر ہی تھی میں لگتار اسے دیکھے جا رہا تھا مجھے اس سے سچ والا پیار ہو گیا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں اس سے کرتا ہوں اور اب میں نے سو پوچھ لیا تھا کہ میں اس سے پرپوس کر کے ہی رہوں گا ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے کیونکہ وہ جتنے خوبصورت تھی اس حساب سے تو یہی لگتا تھا کہ ضرور اس کے زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوگا مگر وہ بہت معصوم تھی کسی کو نظر بھر کر دیکھتی بھی نہیں تھی کہنے کو میرے یہاں پارٹی میں آفس کے سارے لوگ تھے جن کو وہ جانتی تھی مگر وہ وہاں پر بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی بس ایک طرف ہی بیٹھی ہوئی تھی اور پھر شاید اس کے ہوسٹل میں ج کہنے لگی کہ سر اب مجھے جانا ہوگا میں نے کہا کہ رکو میں تمہیں خود تمہارے ہوسٹل تک چھوڑ دیتا ہوں وہ کہنے لگی کہ نہیں سر میں چلی جاؤں گی میں نے وارڈن سے بات کر لی ہے ان کو بول دیا تھا کہ آپ کی یہاں پارٹی ہے مجھے دیر ہو جائے گی پہلے وہ نہیں مان رہی تھی مگر میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا میں زد کرنے لگا کہ نہیں میں تمہیں خود ڈروپ کر دیتا ہوں رات کافی ہو گئی ہے تم اکیلی ہو ویسے بھی شہر کا محول بہت قراب چل رہا ہے لڑکیوں کا ایسے رات کے وقت اکیلہ نکلنا ٹھیک نہیں ہے میری بات پر اچانک اس نے مجھے نظر بھڑ کر دیکھا تھا پھر اس نے نہ جانے کیا سوچا اور وہ میری ساتھ چلنے کے لیے مان گئی تھی تو پھر میں خود ہی ہوں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو چھوڑنے کے لیے آ گیا تھا میں چاہتا تھا اس سے ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیج سکتا تھا مگر میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا میں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع میری پاس کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ آفس میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ میری گاڑی کی بیک سائر پر بیٹھ چکی تھی جبکہ میں کار ڈرائیور کرنے لگا تھا میں شیشے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے ہمت باندھ کر اس سے اپنے دل کا حال بتا ہی دیا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تم نے جب سے مجھے بتایا ہے کہ تم اکیلی ہو تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تب ہی اس سے میں نے سوچا کہ مجھے تم سے چلدی ہی شادی کر لی رہی چاہیے کیونکہ میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی اس نے کہا کہ سر ایسا ممکن نہیں ہے کہا آپ اور کہا میں میں نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو پلیس انگ کار مت کرنا میری محبت کو قبول کرو اس نے مجھ سے سوچنے کا وقت مانگا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں جتنا وقت چاہے لے لو مگر ج جواب میں ہاں ہی دینا کیونکہ تم میری امی کو پسند آ گئی ہو اور پھر انہی باتوں میں راستہ ختم ہو گیا تھا اس کا ہوسٹل آ گیا تھا وہ گاڑی سے اتر کر ہوسٹل کے اندر شری گئی مگر گیر تک جاتے اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سوچ کر مجھے اب ہاں میں ہی جواب دے گی مگر نہ جانے کیوں میں اب بہت نروز ہو رہا تھا کیونکہ چار دن ہو گئے تھے وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہی تھی میں چاہتا تھا کہ وہ میری بینا پو اچھے ہی مجھے جواب دے دے آفس تو وہ ہر روز آ رہی تھی لیکن اب وہ زیادہ میرا سامنا نہیں کر رہی تھی مگر کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے مجھے ہاں میں جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے جب یہ خبر اپنی امی کو بتائی تو میری امی خوشے سے جھوم اٹھی تھی اور پھر میرے گھر میں شادی کی تیاری ہونے لگی تھی نیشہ کے بارے میں سب کچھ میں نے اپنی امی کو بتا دیا تھا میری امی کو کسی بات سے کوئی ا اعتراض نہیں تھا وہ تو اپنے بیٹے کی ہی خوشی میں خوش تھی جبکہ انہیں بھی نیشہ بے حد وسند آئی تھی اور پھر میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی اس کے ساتھ شادی کر کے میں بہت خوش تھا شادی کی پہلی رات ہم دونوں کی بہت خوبصورت گزرے تھی مجھے لگا تھا کہ اب دھیرے دھیرے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے گی شادی کی بعد اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے گا وہ خوش رہنے لگے گی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کبھی کبھی تو اس کی آنک ہمیں آنسو آ جاتے تھے ایسا کیوں تھا یہ بات میں نہیں جانتا تھا ہاں مگر شادی کے چار دن بعد جب رات کے وقت وہ سو رہی تھی تو بچانک وہ گھبرا کر اٹھ پڑی تھی اور زور زور سے رونے لگی تھی میں نے اسے گلی سے لگا لیا اور تسلی دلائی اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہو مگر اس نے اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا میری امی تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی میں نے دیکھا تھا کہ نیشہ بھی زیاد ہی گزرا تھا کہ نیشہ میرے اور اپنی لیے چائے بنا کر لے آئی اس نے جب مجھے اتنی محبت سے چائے دی تو میں بہت خوش ہو گیا تھا مجھے لگا کہ اب دھیرے دھیرے اس سے میری فکر ہونے لگی ہے ورنہ وہ نہ تو مجھ سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی اس سے میری کوئی فکر تھی مگر میں اس کی بہت فکر کرتا تھا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اب وہ میرے اس گھر کی مالکن بن گئی تھی اس لئے اسے اب نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے میں پی لیا کرتا تھا لیکن پھر میں گہری نیند میں سو جاتا تھا اور صبح کو میری آنکھ دیر سے کھلتی تھی پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ میں دیر سے سو دا تھا کچھ کام آفیس کے مجھے اپنے گھر میں بھی کرنے ہوتے تھے لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نیشہ کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی کر سو جائے کرتا تھا اس کے ہاتھ کی چائے اتنی مزدیکی ہوتی تھی کہ میں روز پیتا تھا ویسے تو مجھے چ چائے دیا کرتی تھی تو میں بھی چائے پی لیا کرتا تھا ایک دن میرا چائے پینے کا من نہیں کر رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی کی نظر ہٹتے ہی چائے کھڑکی کے باہر پھینک دی تھی اور پھر میں بسر پر جا کر لیٹ گیا تھا مجھے نیند آ گئی تھی لیکن میری آنکھ آدھی رات کے وقت جب کھولی تو میں نے دیکھا کہ بسر پر میری بیوی موجود نہیں ہے یہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ کہاں چلے گی میں نے جلدی سے اسے کمرے میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی پھر میں کمرے سے باہر نکلا میں نے اپنے اس بڑے سے گھر کو چھان مارا تھا مگر میری بیوی کہیں پر بھی نہیں تھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے گھر کے دروازے سے اپنی بیوی کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا اس کو دیکھ کر میں فوراں بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا ایسے جیسے کہ میں سو رہا ہوں میری بیوی آئی اور بستر پر لیٹ کر خود بھی سو گئی تھی مگر میں یہ سوچ میں تھا کہ آخر اتنی رات کو اسے گھر سے باہر کیا کام پڑ گیا تھا اس کا تو کوئی اپنا تھا بھی نہیں تو پھر وہ گھر سے باہر کیا کرنے کے لیے گئی تھی وہ بھی اس وقت اور شادی سے لے کر اب تک میں اتنی گہری ننوے سوتا ہوں کہ مجھے ہوشی نہیں رہتا آج میں نے چائے نہیں پی تو میری آنکھ کھل گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور چائے پینے سے ہی مجھے نیند آتی ہے یہ بات کنفرم کرنے کے لیے اگلے دن پھر سے جب میری بیوی کمرے میں چائے لے کر آئی تو میں نے وہ چائے لے لی تھی مگر پی نہیں تھی اور پھر میں پھر سے سونے کے لیے بسر پر لیٹ گیا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج بھی میری بیوی گھر سے باہر جاتی ہے یا نہیں اور پھر ویسا ہی ہوا تھا میری بیوی دھیرے دھیرے اٹھی اور میری سوچ کے مطابق وہ رات کے اس وقت گھر سے باہر شلی گئی تھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ گاڑی کی شابی خود ہی گھر کے اندر سے لے کر آئی تھی اور خود کار نکال کر ڈرائیو کرنے لگی وہ کار لے کر گھر سے نکل گئ تھی میں نے بھی جلدی سے دوسری کار نکالی اور میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا تھا گاڑی چلاتے چلاتے میری دماغ میں نہ جانے کتنے سوال آ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہو مجھ اتنی بھولی بھالی ماسوم دیکھتی ہو وہ اندر سے بلکل بھی ایسے نہ ہو وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہو مگر اب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا سب کچھ مجھے پتہ چل جانے والا تھا یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میری بیوی نے اپنی گاڑی ایک قبرستان کے آگے روک دی تھی اور وہ خود گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلی گی میں نے بھی وہاں سے بہت دوری پر خاموشی سے اپنی گاڑی روک دی اور میں بھی دبی قدموں سے قبرستان کے اندر چلا گیا تھا یہ ہمارے شہر کا بہت پرانا قبرستان تھا یہاں پر ایک پرانا درخت تھا میری بیوی درخت کے پاس شاہ کر بیٹھ گی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی رو رو کر باتیں کر رہی تھی مگر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا یہ سب میں دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدھی رات کے وقت قبرستان میں آنے پر اسے ڈر نہیں لگ رہا اور پھر یہ ایک ایسی عجیب جی بھرکتے کر رہی تھی وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی پھر میں اس کے قریب گیا کیونکہ میں اس کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے جیسے ہی اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چوک کر مجھے دیکھا میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو نیشہ تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں میں نے کہا ہاں آخر تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور تم ہر روز یہاں کیوں آتی ہو بتاؤ مجھے میں سب خود جانا جاتا ہوں اب تمہیں مجھ سے کچھ بھی شکانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سوال پر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کو درکھ دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے میری بہن کی قبر ہے دراصل میری بہن کی موت ہو چکی ہے میں نے اس کو یہاں پر دفن کیا ہے جس دن میری بہن کو انصاف ملے گا اس دن ہی میں سکون کی سانس لوں گی میں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہو وہ ابھی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی میں نے اسے گھر چلنے کے لیے کہا کیونکہ یہاں قبرستان میں رکنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا ہمیں یہاں کوئی دیکھ لیتا تو مشکل ہو جاتی اس لئے میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا تھا میں نے اسے تسلی دلائی اور اس سے ساری بات سکون سے پوچھی تو اس نے مجھے کچھ اس طرح بتایا تھا میری بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے والدین ہم دونوں بہنیں جب چھوٹی تھی اس وقت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے میری ایک بہن تھی اس کا نام شازیہ تھا وہ مجھ سے تین سال چھوٹی تھی ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے ہم دونوں ہی جواب کرتے تھے امی ابو کے مرنے کے بعد ہم لوگ اپنی چچا جاچی کے ساتھ رہتے تھے چچا جاچی ہمیں بہت تنگ کرتے تھے ہم دونوں بہنیں جب پر لکھر کسی قابل ہو گئے تو ان کے گھر سے نکل آئے ہمارا گھر بھی انہوں نے اپنی نام کروا لیا تھا اور ہم اپنے گھر کو حاصل کرنے میں کچھ نہیں کر سکے تھے پھر ہم دونوں بہنیں نوکری کرنے لگے اور ہم نے رینٹ پر گھر لے لیا تھا میری بہن ایک ٹیچر تھی اس لئے وہ جلدی ہی فری ہو جاتی تھی ٹیوشن کے بچے بھی اس کے پاس گھر میں ہی آ جاتے تھے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کے اوپر والے پورشن میں مکان مالک کی فیملی رہتی تھی وہ دونوں اور ان کا کلوتا اور جوان بیٹا موہد تھا یہ گھر ہمیں کم رینٹ پر مل گیا تھا اس لئے ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے تھے مگر ہم دونوں بہنیں ہی جوب کیا کرتی تھی اس لئے اس محلے کے لوگوں کو ہم زیادہ پسند نہیں تھے میری بہن کافی پڑی لکھی تھی اس کے پاس کچھ جوان لڑکیاں بھی ٹیوشن لینے کے لیے آتی تھی جو اس کے سٹورنٹس تھے مگر محلے کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمارے یہاں جوان لڑکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جبکہ جوان لڑکے بھی ٹیوشن لینے کے لیے آتے تھی آج پاس کے سب لوگ یہی کہتے تھے کہ دونوں لڑکیاں نوکری کرنے والی ہیں بے حد چلاک ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے نہ جانے یہ لڑکیاں کیا کرتی رہتی ہیں لوگوں کو اتنا بولنے کی ہمت اس لئے ملی تھی کیونکہ ہمارے سر پر کسی بڑے کر سایا نہیں تھا نہ ہمارے ساتھ کوئی مرد تھا جو ہماری حفاظت کر سکتا جوان بے سہارا لڑکیوں پر ویسے بھی لوگ کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے ایک رات میرے آفیس میں بہت کام تھا مجھے گھر جاتے وقت بہت دیر ہو گئی تھی میں لگ بھگ رات کے گیارہ بجے آفیس سے نکلنے ہی والی تھی جب میرے موبائل پر اچانک شازیہ کی کال آگئی میں نے کال ریسیب کی تو شازیہ کہنے لگی کہ آپ ہی آپ کہاں رہ گئی ہو کب سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں لگ ہی نہیں رہا آخر آپ کب گھر آگی میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو بس میں یہاں سے نکل ہی رہی ہوں راستے میں آدھا گھنٹہ لگے گا بس میں پہنچنے والی ہوں اتنی ہی دیر میں مجھے فون سے دروازے کی بیل کی آواز آئی میں نے شازیہ سے کہا شازیہ اس وقت گھر پر کون آیا ہے شازیہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں میں ابھی دیکھتی ہوں اتنے میں جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ہوگا تب ہی کسی نے اس سے دھکا دے دیا اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا وہ زور زور سے چلا رہی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو موہد کیوں آئے ہو یہاں پر جاؤں یہاں سے یہ تم کیا بتتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ مگر وہ انسان میری بہن سے کہنے لگا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کافی دنوں سے میری نظر تجھ پر ہے موہد تو ہماری مکان مالک کا بیٹا تھا آخر وہ اس وقت ہماری گھر پر کیوں آیا تھا اور میری بہن کیوں چلا رہی تھی میں بار بار ہیلو ہیلو کر رہی تھی چلا چلا کر شازیہ کو آواز لگا رہی تھی شاید موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ کال کٹ گئی میں نے گھر جاتے وقت راستے میں کئی بار اپنی بہن کو کال لگائی مگر کوئی رسپانس نہیں تھا لگاتار اس کا نمبر بند جا رہا تھا میں بہت گھبرا گئی کہ نہ جانے میری بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا جو میری بہن چلا رہی تھی اس نے میری بہن پر حملہ کر دیا تھا اس وقت مجھے راستہ بہت لمبا پڑ رہا تھا کیونکہ مجھے رات کو اتنی دیر سے ٹیکسی بھی بڑی مشکل سے ملی تھی اور راستہ بھی بہت دور تھا مجھے گھر پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا مگر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر کے آس پاس بہت بھیر لگ رہی تھی میں جب گھر کے اندر گئی تو میری پیرو تلے سے زمین نکل گئی تھی گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا میری بہن زمین پر بے سود پڑی تھی میں اپنی بہن کو دیکھ کر زور سے چلائی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونی لگی تھی کوئی بھی میری بہن کے قریب نہیں آ رہا تھا میری بہن کے سانس سے چل رہی تھی میں نے سب سے کہا تھا کہ پلیز میری مدد کرو میری بہن کو ہسپتال لے کر چلو مگر کسی نے میری مدد نہیں کی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن نے خودکشی کی ہے اس نے زہر کھایا ہے یہ تو پولیس کیس بن جائے گا اور ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے یہ کہہ کر وہاں کے سارے ہی لوگ چلے گئے تھے جبکہ میں سمجھ گئی تھی کہ میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیس نے کیا تھا یہ میرے مکان مالک کا بیٹا تھا جو ہمارے گھر میں گھس آیا تھا کیونکہ میں نے فون پر اس کی آواز صاف صاف سنی تھی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے اب تم ہی اسے میری ساتھ اسپتال لے کر جاؤ گے مگر سب لوگوں نے مجھے اور میری بہن کوئی برا بلا کہا مکان مالک کہنی لگے کہ تم میری بیٹے پر یہ کس طرح کا الزام لگا رہی ہو جبکہ تم دونوں خود بگڑی ہوئی ہو میرا بیٹا تو کافی وقت سے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا دیر سے ہی گھر آیا ہے میری بہن اس دنیا سے جا چکی تھی آدھے گھنٹے میں میری پوری دنیا بدل کر رہ گئی تھی میں اکیلی ہو چکی تھی اور اپنی بہن کے سامنے بیٹھ کر خوب رو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا پھر میں نے کال کر کے اپنی کچھ دوستوں کو بلایا اور ان کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو اسی قبرستان میں دفن کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں اپنی بہن کو انصاف نہیں دلاؤں گی تب تک سکون کی سانس نہیں لوں گی مگر میں اکیلی یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہوں میرا تو کوئی ساتھ دینے کیلئے بھی تیار نہیں تھا محولے والے ہم لوگوں سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے اب بہر زیادہ کرنے لگے تھے میں جب اپنی بہن کو دفنا کر گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ زمین پر میری بہن کا ٹوٹا ہوا موبائل ہے میں نے جلدی سے اسے اپنی پاس رکھ لیا اور پھر میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ مجھے کوئی اور ثبوت مل جائے جس سے میں اس درندے کو سزا دلواز سکوں مگر مجھے وہاں پر کچھ نہیں ملا سوائے ایک شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن کے میں نے وہ بھی جلدی سے اپنی پرس میں رکھ لیا ابھی میں کمرے کی اور تلاشی لیتی اتنی ہی دیر میں مکان مالک آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی میں نے کہا یہاں پر ہم رینٹ پر رہتے ہیں میں یہاں نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی تو وہ کہنے لگا اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ رہی ہے آج تم اپنی بہن کی موت کا الزام میرے بیٹے پر لگا رہی ہو کل کو کچھ اور ہو گیا تو اس کا الزام بھی میرے بیٹے پر ہی لگا دوگی نہ جانے تم دونوں بہنیں کیسے کردار کی ہو میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دے سکتا میں نے کہا انکل میری بہن کے ساتھ غلط تو آپ کے بیٹے نہیں کیا ہے آپ دیکھنا آپ کے بیٹے کو ضرور سزا ملے گی اس نے میری بات پر بہت غصہ آیا تھا اس نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے انہوں نے زبردستی مجھے محلے والوں کے ساتھ مل کر اس گھر سے نکلوا دیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں چلا چلا کر سب کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری بہن نے خودکشی نہیں کی ہے میری بہن کو مارا گیا ہے اور مہد نے میری بہن کو مارا ہے مگر مکان مالک نے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میری بہن نے خودکشی کی ہے اس نے زہر کھا لیا تھا مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میری بہن تو بہت خوش مزاج لڑکی تھی وہ بھلا کیوں زہر کھاتی ہم دونوں یہاں کرائے پر اس سے لئے رہ رہے تھے تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزر سکے مگر ہمیں کیا پتا تھا کیا اور میں وہاں سے نکل کر اپنی دوست کی گھر چلی آئی تھی میری دوست کی گھر میں لگ بگ میں دو مہینے رہی تھی میں اپنی بہن کی موت کے صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی اس لئے میں نے جوب پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا بس اپنی بہن کو یاد کرتی رہتی تھی روتی رہتی تھی اس کی بہت یاد آتی تو ہر رات اس پیڑ کے پاس جا کر اس سے باتیں کیا کرتی تھی میری دوست مجھے پاگل سمجھنے لگی تھی کیونکہ میں رات کے وقت غائب ہو جاتی تھی اس سے لگتا تھا کہ میں ناجہ نہیں کہا جاتی ہوں پھر وہ بھی مجھ سے تنگ آ گئی اور اس نے مجھے اپنی گھر سے چلے جانے کیلئے کہا یہ دنیا بہت بری ہے یہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا بلکہ اکیلے لوگوں کو الٹا بے وکوف بنا دیتے ہیں میں اپنی دوست کی گھر سے بھی سامان لے کر آئی اور کسی ہوسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا اور میں ہوسٹل میں شیفٹ ہو گئی اور پھر آپ کے یہاں جوب کرنے لگی جب آپ نے مجھے پرپوس کیا تو میں نے سوچا کہ کوئی تو ہے جو مجھے سہارا دے رہا ہے مجھے آپ سے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ میں بھی تو اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں کہیں میرے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو جائے اور پھر آپ کی اتنی محبت دے کر مجھے بھی آپ سے محبت ہونے لگی ہے میں رات کو جب سوتی ہوں تو میرے خواب میں میری بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہی مجھے انصاف ضرور دلانا مجھے رات کو نین نہیں آتی جب تک میں اپنی بہن کے پاس جا کر اس سے تھوڑی دیر باتیں نہیں کر لیتی اس لئے میں آپ کو ہر روز چائے میں نیند کی دوائی ملا کر دے دیتی ہوں تاکہ آپ اسے سپیکر گہری نیند میں سو جاؤ جس طرح میرے دوست نے مجھے پاگل سمجھا تھا اس طرح آپ بھی مجھے پاگل نہ سمجھو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے غلط نہ سمجھو اس لئے میں نے آپ سے یہ بات چھپائی تھی یہ کہہ کر وہ بری طرح سے رونی لگی تھی اس کی بہن کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا تھا میں نے اس سے تسلی دی اور کہا کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں جو تمہاری تکلیف کو نہ سمجھوں جو انسان تم سے بے حد محبت کر سکتا ہے وہ تمہاری بات کو بھی تسلی سے سنے گا بلکہ تمہارا ساتھ بھی دے گا میں تمہاری بہن کے قاتل کو ضرور سزا دلواؤں گا وہ مضبوط ہیں تو کیا ہوا تم پہلے اکیلی تھی مگر اب اکیلی نہیں ہوں تمہارے ساتھ ہوں مجھے بتاؤ کہ وہ انسان کون ہے نشہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ آپ اس کا سچ دنیا کے سامنے کیسے لے کر آوگے میں نے کہا انسان اگر کسی کام کی کوشش کرے تو اسے ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے تم بھی اگر اپنی بہن کو انساب دلانے میں کوشش کرتی تو شاید آج کامیاب ہوتی وہ کہنے لگی میں کہاں سے کوشش کرتی اس رات میں نے کہا تھا کہ میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں مگر مکان مالک کہنے لگا اگر تم نے پولیس کو کچھ بھی بتایا تو پولیس ہماری گھر پر سریل لگا دے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اور ہماری گھر کی بدنامی ہو تمہاری بہن کا ناجانے کتنے لڑکوں کی ساتھ افیر تھا کتنے سارے لڑکی گھر میں آتے تھے کیا پتہ کس کی محبت میں آ کر اس نے زہر کھا لیا ہو مگر میں چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ میری بہن اور میں ایسی نہیں ہیں اس نے کوئی زہر نہیں کھایا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے اس نے مارا گیا ہے اور یہ سب آپ کے بیٹے نے کیا ہے وہ انسان یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا ہے اس لئے وہ بات کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کی غلطی چھپا کر ہم دونوں بہنوں پر ہی الزام لگا دیا اور محلے والے بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے بھلا میں اکیلے کیا کر سکتی تھی میں نے اپنی بہن کو دفنایا بھی بڑی مشکل سے تھا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر میری والدین زندہ ہوتے تو شاید لوگ ہمارا اس طرح سے فائدہ نہ اٹھاتے میں نے کہا لیکن اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے نیشہ سے اس لڑکی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہوچا تھا نیشہ نے مجھے اس کا نام بتایا میں نے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا نیشہ نے مجھے وہ ٹوٹا ہوا موبائل اور شرٹ کا بٹن بھی دے دیا تھا میں اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا اس کے پروفائل پر کافی ساری پوسٹ پڑے ہوئی تھی اس کے ساری پوسٹ چیک کرتے وقت اچانک مجھے اس کا وہی فوٹو دکھیا جس میں اس نے وہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کا ٹوٹا ہوا بٹن نیشہ نے مجھے دیا تھا وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے ایک ثبوت تو اس فوٹو سے میچ ہو رہا تھا میں نے وہ فوٹو سیو کر لیا میں نے نیشہ سے اس کی بہن کا ٹوٹا ہوا موبائل لیا اور اسے ریپیئرنگ کے لیے دے دیا تھا اور پھر میں نے اپنے ایک پولیس انسپیکٹر دوست سے اس کے اس کے معاملے میں ڈسکس کیا اسے سب کچھ بتا دیا میرے دوست نے کہا تھا کہ اسے ثبوت چاہیے ایک تو شرٹ کے بٹن والا فوٹو بھی میں نے اس سے دے دیا تھا جبکہ میرے دوست نے کہا تھا کہ موبائل جیسے ہی ریپیئر ہو کر آتا ہے تو تم مجھے وہ دے دینا اس میں شازیہ نے لازٹ ٹائم اپنی بہن سے بات کی ہوئی ہے ان دونوں کے ضرور کال ریکارڈنگ ہوگی ہم اس فون سے کافی کچھ تلاش کر سکتے ہیں کچھ دن بعد جیسے ہی شازیہ کا فون ریپیئر ہو گیا میں نے وہ اپنے دوست کو دے دیا اور پھر جب کال ریکارڈنگ نکالی گئی تو اس میں نیشہ کی بتائے مطابق نیشہ اور شازیہ جو آپس میں باتیں کر رہی تھی اس میں صاف صاف موہد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور شازیہ بار بار اسے کہہ رہی ہے موہد تم کیا کر رہے ہو گھر کے اندر کیوں آئے ہو اور موہد بھی کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پولیس کے پاس ایک پکتہ ثبوت تھا پولیس نے موہد کو اریسٹ کر لیا تھا اور موہد کا باپ اسے چھڑوانے کیلئے بہت ہاتھ پیل مار رہا تھا اپنی بیٹی کی سارے کرتو چھپانے کی کوشش میں اس کے باپ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا لیکن اس سے پہلے جب پولیس نے موہد کی پٹائی کی تو موہد نے سب کچھ سچ سچ اگل دیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اس کی کافی دنوں سے شازیہ پر نظر تھی جس دن سے وہ ان کے گھر میں آئی تھی تب سے ہی وہ اس پر گندی نظر رکھتا تھا جب اس سے پتا چلا کہ شازیہ گھر میں آج اکیلی ہے تو وہ دروازہ بجا کر زبردرستی گھر میں گھس کیا اور اس نے اس کے ساتھ غلط کیا اس کے بعد اس نے اسے جان سے بھی مار دیا شازیہ ایک بہت سیدھی سادھی لڑکی تھی سارے ثبوت اور موہد کے بیان پر موہد کو کڑی سزا دی گئی اور اس طرح شازیہ کو انصاف مل گیا آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور پولیس کی وجہ سے ہم اسے سزا دلوانے میں کامیاب رہے تھے وہاں کے محلے والوں کو بھی پوری بات پتا چل گئی تھی کیونکہ محلے کے لوگ ان دونوں لڑکیوں کو اکیلہ سمجھ کر انہیں غلط سمجھتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا ہمیں انہیں سہارہ دینا چاہیے نہ کہ ان پر الزام لگانا چاہیے آج میں نشا کے ساتھ بہت خوش ہوں اور آج وہ میرے ساتھ ایک کشحال زندگی گزارنے لگی ہمارے معاشرے میں بے سہارہ لڑکیوں کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے جن کے آکے بچھے کوئی نہیں ہوتا ہمیں ایسی لڑکیوں کی مدد کرنی چاہیے انہیں سہارہ دینا چاہیے نہ کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہونا چاہیے